اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل زندہ لاش کی ماں نور منیر کا گھناؤنا چہرہ کھل کر سامنے آ چکا ہے زہیر و شبیر کو واپس کرو مجھے بچی سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی سروکار نہیں تازہ ترین انٹرویو میں ہالناک حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے نور منیر کی پنجاب یونیورسٹی کے سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ کیا سیٹنگ تھی بالا کورٹ میں نور منیر کمزن بچی کے ساتھ کیا کش کرتی رہی زہیر نیٹورک نور منیر کے نام پر کون کون سے دھندے چلا رہی ہیں آج کی ویڈیو میں اس کا خلاصہ کروں گی بلکہ پوسٹ مارٹم ہونے جا رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ نہ صرف بیٹے بلکہ پورا کبورا خاندان جو ہے اس طرح کے گندے غلیظ کاموں میں ملوث ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو زندہ لاش کی ماں ہے نور منیر اس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے اکثر کہانیاں سچائی پر مبنی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام تر حقائق کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نور منیر جو کہ پولیس کو مطلوب ہے پولیس کو اس کو پکڑنا ہے اور اس پر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے الزامات ہیں مقدبہ درش ہے جس نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیل کوئی بھی زمانت نہیں لی ہوئی اس کے بعد بھی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پا رہی پولیس نے اس کو گرفتار ہی نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے جی نور منیر کے کانٹیکس وہ کانٹیکس اس کی بنیاد پر جس کے بنا پر وہ ابھی تک یہاں پہنچ چکی ہے یہاں سے کھیل کھیل رہی ہے جو کھیل اس نے کھیلے اس کو کورپ جس نے دیا اس کے کانٹیکس ہیں اس کے ایسے کانٹیکس جن کے ساتھ مل کر وہ سارے کالے دھندے کیا کرتی تھی اچھا جی پنجاب یونیورسٹی پر چھاپے کے دوران جب نور منیر کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا تھا تو سیکیورٹی آفیسر نے نور منیر کو پیش کرنے کے بجائے اس کو صرف پیسج دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے کے پی کے فرار ہو سکے اور پھر جو نور منیر ہے اسے اپنے ساتھ جو کم سن بچی ہے اس کو لے کر وہ بالا کورٹ پہنچ جاتی ہے وہاں پر بچی کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سلوک کیا جاتا ہے یہاں پر یہ لوگ چند دن رکھتے ہیں اور پولس کی ریٹ سے پہلے ایک گاڑی آتی ہے جس میں بیٹھ کر یہ فرار ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پولس جب جب ریٹ کرتی تھی اس سے پہلے یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے تھے کیونکہ پولس کا کوئی ایسا بندہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا جو ان کو بتا دیتا تھا کہ اس وقت ہم یہاں پر ہیں یہاں پر چھاپا بانے لگے ہیں تم لوگ وہاں سے نوٹو گیا رہا ہو جو پڑوسیوں کو جب نور منیر کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے شناخت کیا کہ یہ عورت ایک لڑکی کو لے کر یہاں پر آئی ہے اور زیادہ تر اس بچی کو اور خود بھی یہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے زہیر کے پاس جی اپنی ماں نور کے نام کا ہی سم تھا یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ اپنی ماں کا موبائل لے کر اس کو استعمال کر رہا تھا جس کے ذریعے اس نے کم سن بچی کو ٹراب کیا تھا دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اشتہاری ہے جسے پولس کو گرفتار کرنا چاہیے مگر وہ بڑے ہی سکون سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں کبھی وہ جو ہے لوگوں کے ولوگز میں آ جاتی ہے کبھی لائف سیشنز میں آ جاتی ہے کبھی وہ پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے دنکے کی چھوٹ پر کر رہی ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ مجھے پولس سے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے مجھے پولیس کبھی بھی گریفتار کر لے گی کیونکہ جو ان کے سیٹنگ کے ساتھ ہوئی بھی ہے جو ان کے کانٹیکس ہیں وہ دیفنیٹی پولیس کے ساتھ ہی ہیں جو سندھ پولیس اس طرح کی حرکات کر رہی ہے ڈے ون سے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے جتنے بھی آپ آئی ہو چینج کروا دیں سندھ پولیس سے ہی ہوگا اور جو سندھ پولیس کام کر رہی ہے وہ آپ سے دھکا چھپا تو ہے نہیں تو اب آپ دیکھیں کہ بڑے آرام سے سکون سے جو پولیس کو مطلوب ہے وہ عورت کھلم کھلا نیشنل ٹیلیویزن کے جو ہیں ریپورٹرز کو بھلا کے اور یوٹیوب پر بھی لوگ اس کی جو پریس کانفرنس کو نشر کر رہے ہیں اور ان کو گھر پہ بھلا کر انٹرویوز دیے جا رہے ہیں وہ ان کے ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انٹرویوز دیے جا رہے ہیں تو یہ کہنا شاہی ہے کہ حد ہے ہمارے سسٹم پر حد ہے کہ ایک بندہ مطلوب ہے پولیس کو لیکن پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی ہے اچھا جی روتی کوکڑی کے ساتھ اپنے لیٹس انٹرویو میں زہیر کی ماں نور مرید نے ایک بار پھر سے کم سن بچی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہ اس نے بچی کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں بچی واپس شاہی ہے ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے وہ میری بہو ہے اس کو یہاں پر ہونا شاہی ہے بلکہ اس کا صرف اس بات پر اسرار کرنا کہ میرا نامقدمے سے نکالا جائے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں گورنمنٹ ایمپلائی ہوں بنجاب یونیورسٹی میں اتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں اور زہیر اور شبیر کی جان کو بکشا جائے اس میں کہیں پر بھی اس نے یہ بات نہیں بولی کہ آپ بچی کو بھی واپس بھیجیں بچی ہماری بہو ہے اس کا نکاح ہوا ہوا ہے کوئی کہانی اس نے نہیں سنائی تو یہ ہے جناب محترمہ کا اصل چہرہ کہ اپنے بچوں اور پیسوں کا رونا روتی رہی کہ ہم نے یہ پلوٹ بیش دیا ہے ہمارے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے آپ کے پاس ان کی تنخواہ کے اکر میں بات کروں تو ان کی تنخواہ پچیس ہزار ہے اور پچیس ہزار کا انہوں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک طرف ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ خود سوچیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جب بچی وہاں پہ تھی تو اس کو قسم پسکی کی زندگی دیوی تھی اور جب بچی چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پچیس ہزار کے رینٹ پہ آ جاتے ہیں اور جن کی تنخواہ پچیس ہزار ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو اس گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے اچھا چی میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ان کے مالک مکان نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اس کی اکثر بچی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی وہ آوازیں سنتے تھے بچی کے ساتھ یہ اونچی اونچی جو ہے اس کو ڈانٹا کرتی تھی اور بچی چیختی تھی یہ دونوں چیختیں مارتی تھی اور ان کی آوازیں جھگڑے کی باہر تک آتی تھی ان کے محلے داروں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے تو ان کو بچی سے مصیبت ہونا شروع ہو گئی تھی جیسے ہی جیسے معاملات آگے بڑھتے گئے اس عورت کو بچی سے بہت زیادہ مصیبت ہو رہی تھی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی وجہ سے جب میڈیکر کروانے جاتی ہے بچی تو یہ کچھ تصاویر بھی ہم لوگوں نے اس وقت دیکھی تھی یہ بچی کے ساتھ مو بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کو اس کم سن بچی سے کافی مسئلے مسائل ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا تھا جب ان کا اندر کا جو پولیس کا بندہ تھا جو ان کو خبر دیتا تھا ان کا جو خبری تھا انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اب بچی کو انہوں نے ہر حال میں بازیاب کروا نہیں ہے تو انہوں نے گیم کیا کھیلی تھی اس عورت کے پلان کے مطابق اس عورت کی کچھ کال سامنے آئی ہیں اس نے پولیس کے کچھ لوگوں کو کال کی تھی اس نے کچھ ہائیو افیشلز کو کال کی تھی جس میں اس نے پوچھا تھا کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دیکھ لیں کس طرح سے آپ نے معاملات کو لے کر چلنا ہے تو ان کی کچھ کالز جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں آگے آنے والے وقت میں کیونکہ اس وقت اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا اس عورت کی کچھ ایسی کالز جو اس نے ایک ایسے کرٹیکل ٹائم میں کی تھی جب اس نے مشورہ مانگا تھا جب انہوں نے بچی کو لاہور کے دارالومان میں شفٹ کروایا تھا تو اس وقت انہوں نے کچھ کالز کی تھی جس سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آگئے تھے کہ یہ کس سے مشورہ لے رہے ہیں اور اس بندے کا نام بھی جو ہے وہ ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی آگے آنے والے وقت میں کروں گی کہ اس عورت نے کس کو کال کی تھی کس نے کیا مشورہ دیا تھا لیکن اس کے فوراں بات یہ ہوتا ہے کہ بچی سے ایک لیٹر لکھواتے ہیں ایک اپلیکیشن لکھواتے ہیں اور لاہور کی ایک عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جانے کے بعد وہ پیش کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرے والدین سے میری جان کو خطرہ ہے میرے شوہر سے میری ناچاکی ہے تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تو مجھے دارالومان میں رکھا جائے اس وقت بچی کو دارالومان میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کا یہ پلان انہوں نے بہت سیف پلان کھیلا انہوں نے کیا کیا کہ بچی کو جب پلس بازیاب کرانے آئی تو ہمارے گھر سے نہ کروانے آئے تاکہ ہمارے اوپر یہ الزامات نہ لگیں کہ ہم نے بچی کو اگوا کیا تھا انہوں نے بچی کو پہلے ہی دارالومان میں شفٹ کر دیا تو اب یہ بات بڑی آرام سے بڑی سکون سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے تو بچی کو اگوا نہیں کیا بچی ہمارے پاس تو نہیں ملی تو یہ سارے ان کے کھیل ہیں اور اس کھیل میں اس عورت کا بہت قلیدی کردار ہے بہت پہلے سے یہ کھیل کھیل رہی ہے پلانر ہے اور جو مسکین شکل بنا کے یہ دنیا کے سامنے آگئی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں مسکین ہوں میں بیوہ ہوں بڑی مشکل سے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو اس ساری چیزوں کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سے ایک یہ تھی تو غلط نہیں ہوگا ایسا ایسا وقت آنے پر ان ساروں کے چہرے میں نکاب کریں گے کیونکہ پورا کا پورا خاندان کچھ ایسے گیمز کھیلنے میں بہت عرصے سے مصروف ہے جو کبھی پکڑ میں نہیں آیا اب بچی کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور یہ لوگ پکڑ میں آ گئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ لی کہ آپ انہوں نے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے